السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ قصص النبیین کے آج کے سبق میں ہم الطوفان کے عنوان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں توجہ سے دیکھتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَا أَوَعْدُ اللَّهِ اور اللہ کا وعدہ آ گیا اور اس کا معنی یوں بھی کیا جا سکتا ہے اور اللہ کا عذاب آ گیا فَلَعْيَازُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كِي پَنَهُ اَمْتَرَتِ السَّمَاءُ آسمان خوب برسا وَأَمْتَرَتْ 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 اشارہ ہے اس بات کی طرف خوب برسا اتنا برسا کہ پھر بھی بہت خوب برسا حَتَّى قَأَنَّ السَّمَاءَ مِنْ خَلَطٌ گویا کے آسمان میں سراخ تھا لَا تُمْسِكُ مَاءً پانی نہیں روک سکتا تھا وَنَبَعَ الْمَاءُ پانی جمع ہوا وَسَالَ اور بہ پڑا حَتَّى أَحَاتَ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا وَأَوْحَلَّهُ اِلَىٰ نُوحٍ اللہ تعالیٰ نے نوالیسلام کی طرف وی بھیجی خُز مَاءَكَ لے لیں اپنے ساتھ مَنْ آمَنَبِكَ مِنْ قَوْمِكَ وَأَحْلِكَ جس نے جو آپ پر ایمان لائے آپ کی قوم سے اور آپ کی اہل سے وَأَوْحَلَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے نوالیسلام کی طرف وی بھیجی اَنْ يَا خُز مَاءَهُ یہ کہ وہ لے لے اپنے ساتھ مِنْ كُلِّ حَيْوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجَنْ ہر حیوان اور پرندے کا جوڑا جوڑا ذَكَرًا وَأُنْثَا مُذَكَّر اور مُونَس لِأَنَّ تُوْفَانَ عَامٌ اس لیے کہ عام تُوْفَان تھا لَا يَنْجُو مِنْهُ انْسَانٌ وَلَا حَيْوَانٌ اس سے کوئی نہ حیوان بچے گا نہ انسان بچے گا وَقَذَلِكَ فَعَلَ نُوحًا اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی کیا فَقَانَ مَاعَهُ فِي السَّفِينَةِ ان کے ساتھ کشتی میں مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ ان کی قوم کے مومن بھی تھے وَمِنْ قُلِّ حَيْوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجٌ اور ہر حیوان اور پرندے کا جوڑا ہوں وَسَارَةِ السَّفِينَةُ کشتی چل پڑی تجریب ہم فی موجن کل جبالی ان کے ساتھ پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی تھی وَرْتَقَلْ قَوْمُ كُلَّ مَكَانٍ عَالٍ اور قوم ہر اونچی جگہ اور بران تیلے پر چڑھ گئی وَرْتَقَلْ قَوْمُ كُلَّ مَكَانٍ عَالٍ جی ہو گیا وَكُلَّ رَبْوَتٍ يَفِرُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وہ اللہ کے عذاب سے بھاگتے تھے لیکن اللہ کے بغیر جائے پناہ کہاں وَلَا كِلَّ مَلْ جَاخْ مِنَ اللَّهِ إِلَّهِ لیکن اللہ تعالی کے علاوہ جائے پناہ کہاں مگر اسی کی طرف اگلا عنوان عزیز طلابہ ابن نوحن نوح علیہ السلام کا بیٹا وَكَانَ لِنُوحٍ ابن نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کانمع الکافرین کافروں کے ساتھ تھا وَرَآ نُوحٌ ابنہو اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا فِي الطوفانی طوفان میں فَقَالَ پَس فرمایا یا بُنیہ اے میرے بیٹے اِرْقَبْ مَعَنَا اِرْقَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَالْ کَافِرِينَ اے میرے بیٹے سوارو جا ہمارے ساتھ اور نہ تو ہو کافروں میں سے وَقَالَ قَالَ سَعَاوِي اس نے کہا سَعَاوِي اِلَا جَبَلِن ان قریب میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا یاسی منی من الماء وہ مجھے پانی سے بچا لے گا قَالَ فرمایا لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ آج کے دن مِنَّا مَلِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے اِلَّا مَلْ رَحِمَ مَگر جس پر اللہ رحم کرے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج موج فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ پس ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے وَحَزِنَ نُوحٌ عَلَىٰ 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 اِبْنِهِ اور نُوح علیہ السلام غمگین ہوئے عَلَىٰ 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 اِبْنِهِ اپنے بیٹے پر وَقَعِفَا اور کیسے لَا يَحْزَنُ کیسے غمگین نہ ہوتے وَحُوَ عَلَىٰ عَلَىٰ اس حال میں کہ وہ ان کا بیٹا ہے وَعَرَادَ اور ارادہ کیا اَن يَنْجُوَ عَلَىٰ اِبْنُهُ مِنَ الْنَارِ یوم القیامتی کہ ان کا بیٹا قیامت کے دن آگ سے بچ جائے اِذْ لَمْ يَنْجُو مِنَ الْمَائِ اَمْسِ جبکہ وہ نہیں بچ سکا پانی سے کل اِنَّ الْنَارَ بے شک آگ اَشَدُّ مِنَ الْمَائِ زیادہ سخت ہے پانی سے وَإِنَّ عَذَابَ الْآخِرَتِ اور بے شک آخرت کا عذاب اشک کن اشک کو بے شک آخرت کا عذاب اشک کو بہت زیادہ سخت ہے اَمَّا وَعَدَهَ اللَّهُ وَعَدَهُ اللَّهُ وَعَدَهُ اللَّهُ اَمَّا وَعَدَهُ اللَّهُ اَنَّهُ جُنْجِ اَحْلَهُ انہوں نے کیا اللہ نے ان کو کیا اللہ نے ان سے ان کی آہل کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا بلا بجا ہے کیا اِنَّا وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فَأَرَادَهُ پس انہوں نے ارادہ کیا اَنْ يَشْفَعَ لِي اِبْنِهِ عِنْدَ اللَّهِ کہ اللہ نے ہاں انہوں نے چاہا فَأَرَادَهُ انہوں نے چاہا اَنْ يَشْفَعَ یہ کہ وہ سفارش کریں لِي اِبْنِهِ اپنے بیٹے کے لئے اِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللہ تعالی سے ان اسباق کو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے اور ان تمام واقعات کو توجہ سے غور سے پڑھیں سنیں یاد کریں اللہ آپ کا ہمی و ناصر ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا